بسم اللہ الرحمن الرحیم بطمیزی کی ایسی ایسی باتیں بولی جس سے بہت ساری چیزیں کلیر ہو گئیں وہ باتیں جو روتی ککڑی بولا کرتی ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ان کا گانگ ان کا نیٹورک ان کے ریپریزنٹیٹیو محفل لگاتے ہیں تب یہ باتیں بولتے ہیں آج وہ ہی باتیں شوکت شہانی نے بولی اور مجھے اس بات پر پختہ یقین ہو گیا کہ یہ ان کے ساتھ نہ صرف کانٹیکٹ میں ہے بلکہ ان کا ہی نیٹورک بیلڈ کر رہا ہے پہلے دن سے اور ان کی ہی زبان بول رہا ہے اس نے کہا ہے آج کہ تم چینل سے کیوں کما رہے ہو یہ وہی الفاظ ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو محفل جب لگتی ہے تو روتی ککڑی اور اس کا جو نیٹورک ہے وہاں پر بیٹھ کے بولتا ہے یہی الفاظ آج عدالت میں شوکت شہانی نے عدالت کے بھائے صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے ان کو یہ باتیں کر رہا تھا کہ تم لوگ جو ہے اپنے چینل سے کیوں کما رہے ہو تم لوگ جو ہے ڈالرز کما رہے ہو یہ وہی باتیں ہیں جو روتی ککڑی ہر وقت آ کر بولتی ہے اور اس کے جتنے ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بھی بولتے ہیں دوازارہ کیس کے پرانے تفتیشی آفیسر نے صحافیوں کے ساتھ بتمیزی کی ہے ان کے کسی بھی سوال کا صحیح انداز میں جواب نہیں دے سکا جب اس کی اتصاب کا وقت آیا تو اس نے بکواس کرنا شروع کر دی یہ وہ بکواس ہے جو یہ پہلے دن سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے حوام کو بے وکو بنا رہا ہے اور آج جب سارے صحافیوں نے اس سے پوچھا کہ جو ہے آپ کو کیوں ہٹا دیا گیا آپ نے صحیح طریقے سے کارکردگی کیوں نہیں دکھائی آپ تصاویر کیوں بنوا رہے تھے آپ جب زہیر کو کراچی لے کر آتے ہیں تو آپ جو ہے اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں اس میں سے ایک سوال کا جواب بھی وہ صحیح انداز میں نہیں دے سکا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بشرا شکیل صاحبہ لاہور سے وہاں پر جاتی ہیں اور وہاں پر جا کے جب ان سے سوالات کرتی ہیں تو یہ اس کی شکل دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے انچا چیخنا چلانا شروع کر دیا کہتا ہے کہ جی میں نے تو اپنے خرچے پر سارے معاملات تیہ کی ہیں اور میں نے گورنمنٹ سے کوئی خرچہ نہیں لیا عجیب بات ہے تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آگئے کہ تم نے اپنے طور پر خرچہ کیا ہے کون سے تم نے خرچہ کیا ہے تم اس خرچے کی بات کرے ہو کہ تم زہیر کو کراچی جو ہے کراچی سے لاہور پہنچاتے ہو لاہور سے کراچی لے کر آتے ہو تم ان خرچوں کی بات کرے کیونکہ جو میرے پاس لسٹ ہے جو میرے پاس خرچے ہیں تم سارے لوگوں نے سارے کے سارے اپنے جہازوں کی ٹکٹس جو ہیں وہ دو آزار کے والدین پر ڈال لی ہیں تم نے اپنے روٹی ٹکر کھانا پینہ سب کو جو ہے ان کے پیسوں سے کی ہے تم لوگوں نے ان کو بلیک میل کیا اب تم کہتے ہو کہ میرا کوئی پیسہ نہیں لگا میں نے گورنمنٹ سے پیسہ نہیں لگوایا تو بھائی جو گورنمنٹ کو تم نے تئیس سے پچیس لاکھ کا بلت ہما دیے وہ کس زمرے میں آتا ہے تم جن کی زبان بول رہے ہو ہمیں پہلے دن سے پتا ہے تم جن کا نیریٹیو بلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو ہمیں پہلے دن سے پتا ہے تم ہی وہ شخص ہو جس نے اس کیس کو مکمل طور پر خراب کیا گندہ کیا اور تم نے اپنے دماد کو جسنا سے پروٹوکول دیے آج اب تمہارے اعتصاب کا وقت آیا تو تم نودوں گہ رہا ہو کر بھاگ گئے ہو تم نے بکواس شروع کر دیا اچھا جی اس سے پوچھا گیا کہ مدہ ہی آپ کی تفتیش سے سیٹسفائیڈ کیوں نہیں تھے اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا آپ سب کو یاد ہو گا کہ عدالت میں موزز جس صاحبان نے جب کسی اور بچے کے اغواہ اور غائب کا معاملہ چل رہا تھا تو اس کی جو ہے کھری کھری اس کی لاپ آ دی تھی جو میں کہوں تو اس وقت بھی اس کے پاس جواب نہیں تھا اپنی کہانیاں سناتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا اب بھئے کسی نے کچھ کیا تو وہ نظر کیوں نہیں آتا ہاں تم نے کیا میں یہ بولتی ہوں تم نے کیا لیکن تم نے زندہ لاشینڈ کمپنی کے لیے کیا تم نے ان کے نیرےٹیف کو سپورٹ کیا تم نے جو ہے وہ غلط سائٹ پہ جا کر تم جج بننے کی کوشش کرتے رہے تم جج نہیں ہو تمہارا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا انویسٹیگیشن میں تو مکمل طور پر صفر رہے تھے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لہور سے بشا شکیل صاحبہ جاتی ہیں اور وہ سندھ پولس کے پر خچے اڑا کے لگ دیتی ہیں ان کے پاس کوئی جو ہے جواب نہیں تھا بات نہیں تھا اور میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ جب اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح سے ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے کیونکہ جس طرح سے یہ تصاویر بنا بنا کے اپنے دماد کے ساتھ پوری دنیا میں گھوما رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا اور ہم پیار کرنے والوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو بھائی تم اپنی بیٹی کا ساتھ دے نا اپنی بیٹی کو کہو کہ تمہاری بیٹی ہی سارے کام کرے اس کو اس طرح سے ورگلائے آ جائے بلکہ تم زہیر کو ہی گیہ دو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہی سب کچھ کرے اپنی بیٹی کی بات آتی تو کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں ہونا چاہیے سینئر ریپورٹر شاہد حسین صاحب جو کورٹ سے ریپورٹنگ کرتے انہوں نے ہمیشہ بڑے تمیز کے دائرے میں رہ کر نہ صرف ان کو مخاطب کیا بڑے تمیز سے ان سے سوالات پوچھے اور بہت اچھے انداز میں جو ہے اس کیس کو کور کیا لیکن ان کو تمیز راس نہیں آتے ان کو تمیز راس ہی نہیں آتی وہ دن ہی پیدا نہیں ہوئے جب ان سے تمیز سے بات کی جائے بشرا نے ان کو سیدھا کیا ہے بشرا نے ان کو سبق سکھایا ہے اور کوئی بھی غرت مند ہو کوئی بھی خاتون ہو جو ماں ہو وہ یہی کرے گی ان لوگوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے جو ہے دو آزارہ کے والدین کے ساتھ کیا ماں کے ساتھ کیا شرم کا مقام ہے پھر کہتے ہیں جی نو کومنٹس تصاویر کے بارے میں سوالات پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے پاس جواب نہیں تھا شاید حسین کے سوالوں کا بھی اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر جو ہے آگر میں یہ بات بولوں کہ آج آیا ہے شہانی پہاڑ کے نیچے تو وہ غلط نہیں ہوگا صحافیوں کے سوال پر جب انہوں نے پوچھا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں آپ جج نہ بنیں تو اس نے جی اپنی خودی عدالت بنا لی ایسے خودی فیصلے سناتی ہے اس سے خودی ساری معاملات کریے نہ اس نے سی ڈی آر نکلوایا نہ اس کو یہ پتا پتا تو سب تھا پہلے دن سے میں ایسی غلط بیانی کروں اور اس کو پتا تھا کہ جو ہے زندہ لاش ہے وہ کراچی میں موجود ہے اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کے فیملی بھی وہاں پر موجود تھی اس کو یہ بھی پتا تھا کہ وہ کن راستوں سے ہو کر آئے ہیں کیونکہ اس کو اعتماد ملیا تھا میں آپ کو یہ بات بتاتی چلوں کہ اس نے آج تک اس بارے میں بات ہی نہیں کی جب اس سے پوچھا جاتا تھا کہ وہ کونسی ٹیکسی والے تو کہتا تھا مجھے ٹیکسی والے کا نہیں پتا تو جب سی ڈیا نکل کے سامنے آتا تو پتا چلتا ہے کہ ہاں جی ٹیکسی والے تو کوئی تھا ہی نہیں یہی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور اس کو پہلے دن سے پتا تھا کہ زہیر and network جو ہے وہ کراچی میں موجود ہے اس نے ان کی ہر باتیں پردہ ڈالنے کی کوشش کی شہانی جو کہ ویسے representative ہے network کا اس نے وہی بولا جو یہ لوگ بولتے ہیں اپنے live sessions میں بیٹھ کر اس نے وہی بولا جو وہ build کرتے ہیں جو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اسے کوئی جواب نہیں دیا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی گندہ انڈا اب نہیں آنا چاہیے ایک ایسا صاف شفاف انداز میں کام کرنے والا آنا چاہیے جو ان سے پیسے لے کر نہ کھاتا ہو اور ان کی زبان نہ بولتا ہو جاتے جاتے بھی یہ ان کے پیسے حلال کر گیا اور آج بھی بولے جا رہا ہے آج بھی بکواس کیے جا رہا ہے ذرا ملائزہ کیجے تو وہ جایا کیوں ہوا کیوں ہوا آپ کب سے تفریش کر رہے ہیں میں تو تیسرا آیا ہوں آئی ہوں تیس پانک سے سوچ آپ نے اس کیس میں کیا عرصی ہے کل بھی لینے کے علاوہ کل بھی لینے کے علاوہ ہائی کورڈ میں کس نے پیش کیا کورڈ میں کس نے پیش کیا کس نے پیش کیا کیا کریں ہو تو بس وقت تو اس کی ایج مچور تھی ہائی کورڈ نے ہرڈر کیا کس وقت مچور تھی یہ شے شے کو نہیں صرف آپ کہیں گے سترہ اٹھانہ سال کی ہونے کے پاس پھر پنہ سال ہوگی دوبارہ سولہ سترہ ابھی لارگر بورڈ نے اس کی انڈر ایج دی تھی جی جی اس کے مطابق تو ہم تفتیش کر رہے ہیں اور پیسے ہم نے سرکار کے نہیں لیے ہیں مجھے آپ کو ہٹایا کیوں گے پیسے اپنے تدخوا سے ہم نے دی آئے ہیں میں یہ پوچھ رہی ہوں آپ کو ہٹایا کیوں گے وہ ان کو پتا ہے مجھے آپ کی تفتیش کر رہے تھے اس کے اوپر اعتبار لیتا ہے ہمارا ہے یہ شانی صاحب کوٹ یہ ہے یہ شانی صاحب یہ رہا کوٹ مجھے اپنے بات کر سنیں میری جواب تو دیتے ہیں پہلے خرچہ ہم نے جیب سے کی آئے گورمنٹ نے نہیں کیا آئے خرچے کی باتی ذری میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو ہٹایا کیوں گے مجھے اپنے دولار پڑ گیا کو پتا ہوں سے کیوں گے کیوں سے آپ کی تفریش سے تلیبکس نہیں کیوں جو آپ کی تفریش کی کوئی ایسو نہیں کیا شانی صاحب یہ بتائیں شانی صاحب یہ بتائیں شانی صاحب یہ بتائیں مجھے آپ سے سٹسپیڈ نہیں تھے لائی بھی میں نے چار سولہ چار سے سولہ چار سے چھوڑ دی اسے آسان کر رہی ہو شانی صاحب ہائی کوٹ نے ہم نے نہیں چھوڑی سولہ سترہ کی شانی صاحب یہ جہاں گئی شانی صاحب شانی صاحب تم لوگ چینجلوں میں کما رہے ہو کیوں کما رہے ہو نہیں یہ آپ کا مطلب نہیں ہے تو آپ تفریش لے کے کمات نہیں رہتے سر ایک بات ہے شانی صاحب شانی صاحب آپ تو وہاں ہی گئے سوال کا جواب شانی صاحب 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 وہ فردر آئی وہ آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب وہ سب کو ملے گا جی جی وہ ہی آپ کو بتائیں گا تو اس میں کوئی ملزمان کی گرہتاری کے لیے چھاپے مارے گئے تھے کوئی پناب گئے تھے اس میں پولیس کی ٹیم گئتی ابھی تک میری ٹیم ادھر آئی اچھا تو اس میں سر ایک شانی صاحب ایک چیز فرمائی گا کہ بتائے گیا کہ چالان بھی تیار کر لیا گیا ہے تو کوئی رول کچھ ایسا سائن کیا ہے پولیس نے کہ اس ملزم کا کیا رول تھا تین تیس ملزمان ہے اس میں ابتہ رول ٹھیک ہے تو اب بچے کی بازعابی کے لیے اگر عدالت آرڈر دے گی اس پہ عمل درامت کریں گے جب آپ پولیس کے پاس بچی تو ادھر چینٹر روم میں ہے آپ کو پتا نہیں ہے نہیں چینٹر روم میں تو رہے اب آپ یہاں پر لانے کے لیے کیا ہے جب آپ کو حکر دیا گیا تھا بچے کو پازیاب کرے تو آپ کیوں نہیں لے کر آئیتنا یہ آئے تھے نہیں تو پھر آپ نے لے آیا تھا بولہ چار سے گھوم تھی اکتیس پانچ شے کو ہم نے لیا کوئی اور نہیں لیا کوئی اور نہیں لیا میں نے ہی وازیاب کر آئی کچھنیا سے سمجھ لیا اور لارجر بورڈ میں بھی میں نے پروڈیوز کی آپ اپنا خبر نہیں بناو سر میرا سیلکی دولا سوال کر رہی ہے سوالیں نشان ماہیں آپ کے اوپر تفتیشکیوں لے کے آپ کے سوال ہمتے ہیں سر میں ایسا زوال کر رہی ہے وہ ملزم آئی کورڈ میں پروڈیز ہوا نہیں وہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ ہم نے پروڈیز کیا میرا یہ سوال ہی نہیں ہے میرا ادالت بہت دیا تھا سونہ سطحہ دیا تھا آدھر اے ادالت تیا تھا آ پروڈ سر زہین کیوں پریپایاک یہ پہتر ٹھوال میں پیسو آئی عر Vid یہ کہاں رہا ہے ہم کسی میرا ادالتی ہے یہ پہتر ٹھوالみ alla تھی ٹھوال عر Guy آپ کےщеyy رہے ہیں ملزم لائی سامر آپ کے شخص ٹھوالMer میراہ جاہ گئی سونہ سطحہ ادالت بہتر بھینا ہای کورڈ میں پروڈیز کیا ہم یہ کیا ہے وہ مجلسل نہیں تھا آپ ججھوڑییا ہے آپ ججھوڑیئے کے لئے چھوڑوں آپ ججھوڑیئے کے لئے آلدک کا فیصلہ بتا دیں مجلسلتر ملتر کیوں ہیں موٹر یہ نہیں باہت کو چھوڑ دیں یہ دواز آرہا پرکے چھوڑیئے کے لئے چھوڑ دو اگر آپ کو سیکھتا ہے موسیقی